نمازکار کسان بھائیو کسان بھائیو بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے کسان بھائیو اور ایسے میں ہم سوچتے ہیں کہ بارش میں اب ہم کونسی سبزیاں لگائیں جو ہمیں اچھا خاصا منافع دیں اور بارش میں وہ خراب بھی نہ ہوں تو ایسی کچھ سبزیاں ہیں کسان بھائیو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ بارش کے سمیں لگا کر اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اور ساتھ ہی کسان بھائیو میں آپ کو اس میں جو سبزیاں بتانے جا رہا ہوں اس کی میں انت جو بیز ہیں ان کی بھی میں آپ کو اس میں جانکار اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو ویڈیو کسان بھائیو پورا دیکھئے گا تو کسان بھائیو سوگت ہے آپ کا اپنے چینل سلام کسان چینل پر اور کسان بھائیو اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے کسان بھائیو اور بیل آئیکن کے ہنٹی کو بھی جرور دبائیں گے اس سے آپ کو ہمارے ویڈیو ملیں گے بلکل نشون تو کسان بھائیو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرساتی پیاج کسان بھائیو اگر آپ ابھی اس موسم میں بارش کے موسم میں اگر پیاج کا پوتھ پادن کرتے ہیں اس کی خیتی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی لابدائک ثابت ہو سکتی ہے تو کسان بھائیو اس کے میں انت بیچ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کچھ خاص قسمیں ہیں جو آپ جنس کا اپیو کر کے آپ پیاج کا اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں بات کرتے ہیں اب ٹنڈا کی ٹنڈا بھی ایک ایسی فصل جو بارش میں آپ لگا کر اسے اچھا خاصا منافع آپ کما سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی لگا کر اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اور اس کے بیچ جو ہیں اس پرکار ہیں ٹنڈا ایس فورٹی ایٹ ٹنڈا ٹنڈا ایس اڈتالیس ہسار سیلیکشن ون بی کا نیری گرین ار کا ٹنڈا یہ کسان بھائیو بہت ہی اچھی کسمیں ٹنڈا کی ہیں اس کا آپ پیو کریے نشی طور پر آپ کو بمفر منافع ہوگا اور آپ اس سے اچھی خاصی انکم کر سکتے ہیں اس کے بعد مولی کسان بھائیو جی ہاں کسان بھائیو بارس میں مولی بھی آپ اس کو لگا کر اچھا خاصا منافع آپ کما سکتے ہیں یہ ایک ہمیشہ کھائی جانے والی ایک سبزی ہے جو کی ہم سلاد میں بھی اپیوک کرتے ہیں اور اس کی کئی لوگ تو بھاجی بھی جو پتی ہوتی وہ بھی کھاتے ہیں تو کسان بھائیو اس کو آپ جرور لگائیے اور اس کے جو انت پیج ہے وہ اس پرکار ہیں جان پوری بومبے ریڈ اور کسان بھائیو جھپانی سفید پوسا دیشی اس کے بعد گو بھی کسان بھائیو بارش میں گو بھی جی ہاں کسان بھائیو آپ سوچ رہوں گے کہ یہ اس میں ہمیں منافع بہت کم ہوتا ہے یا کئی لوگ ایسا بولتے ہیں کہ یہ بہت سستی بگتی ہے تو کسان بھائیو یہ آپ سمجھ لیں کہ جب گو بھی مارکٹ میں بہت زیادہ آتی ہے تو نشی طور پر کوئی بھی چیز اگر زیادہ آئے گی تو اس کا بھاؤ کم ہو جاتا ہے لیکن اگر ابھی آپ لگاتے ہیں تو آنے والے ایک دو مہینے کے بعد جب گو بھی آپ کی جب تیار ہو جائے گی تو اس سمجھ مارکٹ میں کم ماترہ میں آئے گی تو آپ کو اچھا خاصا ریٹ ملے گا تو اس کے انت پیچ اس پرکار ہیں پوسا ارلی سینثٹک پٹنا اگیتی پوسا سنو بول پچیس پنت گو بھی دو تو یہ کچھ خاص سن لیتے ہیں کسان بھائی جس کو آپ لگا کر اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں تو اس کی فضل بھی آپ جرور کریے بات کرتے ہیں کسان بھائیو اب بھاٹے کی بھاٹا بیگن یہ دو طرح کے بھاٹے بیگن ہوتے ہیں کسان بھائیو ایک تو لمبے اور دوسرے موٹے تو وہ بھی آپ بارش میں بھی یا آپ اگر اس کی فضل کرنا چاہیں تو بہت اچھے طریقے سے اس کی فضل آپ کر سکتے ہیں اور موٹے اور پتلے بیگن دونوں کی جو انت قسمیں ہیں وہ اس پرکار ہیں کسان بھائیو تو جو لمبے بیگن ہوتے ہیں کسان بھائیو اگر اس کی بات کروں میں تو اس میں آپ پنت سمرات پنجاب صدابار پوسا کرانتی یہ کچھ خاص قسمیں ہیں جس کا آپ اپیوک کر کے آپ اس کی فضل کر سکتے ہیں اور اگر گول جو بیگن ہوتے ہیں کئی لوگ گول بیگن بھرتا بنانے کے لئے اپیوک کرتے ہیں تو اس کی فضل اگر آپ کرنا ہے تو اس کے بیچ میں آپ بتا دیتا ہوں پنت ریتو راج پی بی اینکی اون دو ٹی تھری ایچ ایٹ ڈی بی ایس آر اکتیس ڈی بی آر آٹ ایچ فور پوسا انمول تو یہ کسن بھائیو جو ہیں آپ کو گول بھاٹے بیگن کی اگر آپ کو کھیتی کرنی ہے تو اس کے لئے کسن بھائیو یہ آپ کے لئے بہت ہی سوٹیبل بیچ ہوں گے اس کے بعد کسن بھائیو آپ کر سکتے ہیں لوگ کی بس دھیان رکھیں کہ آپ اچھے طریقے سے اس کا اگر آپ مچان بنا دیتے ہیں تو بہت ہی اچھا رہے گا یہ بہت ہی اچھی آپ کو فضل دے گی تو اس کی جو انت بیج وہ اس پرکار ہیں پوسا سندیش پوسا سمردی ایوام پوسا ہائیبریٹ 3 اور نرند رشمی نرند ششر تو یہ کچھ خاص قسمیں ہیں جس کو آپ لگا کر اچھا خاص منافع اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کسان بھینڈی بھینڈی بہت ہی چاو سے کھائی جانے والی سبجی ہے اور اگر ابھی آپ اس کا کھیتی کرتے ہیں تو آپ کو نشی طور پر کافی منافع ہوگا کسان بھائی تو اس کے جو انت بیج ہیں وہ اس پرکار ہیں پربھنی کرانتی پنجاب سات ارکا انامی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کسان بھائی کریلا بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ نشی طور پر بہت اچھا منافع ہوگا لوگ دوائی وں کے روپ میں کریلا کا استعمال کر رہے ہیں جوز پی رہے ہیں اور بہت ہی چاہو سے کھایا جاتا ہے تو آپ اس کی بھی فصل کر کے آپ بہت اچھا ریٹ پرابت کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ریٹ جو ایک نشیط طور سے 40 ریٹ چل رہا ہے اور کافی سمیے سے کم نہیں ہوا تو آپ اس کے بھی فصل کر کے منافع کما سکتے ہیں اور اس کے انت بیچ اس پرکار ہیں پوسا ہائی بریڈ ایک دو اور پوسا دو موسمی پوسا ویسیش کلیان پور سونا بارہ ماسی کریلا پنجاب کریلا یہ کچھ انت قسم ہے جس کو آپ اپیو کر کے آپ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں تینڈا کی تینڈا ایک ایسی فصل جسے کافی چاہو سکھایا جاتا ہے اور کافی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے تو تینڈا کی کھیتی بھی آپ کر سکتے ہیں اور کسان بھائیو اس کے انت بھی اس پرکار ہیں تینڈا ایس 48 تینڈا تینڈا ایس 48 ہسار سیلیکشن 1 بی کا نیری گرین ار کا تینڈا یہ کسان بھائیو بہت ہی اچھی تینڈا کی ہے اس کا آپ پی کر یس نشیط طور پر بمفر منافع ہوگا اور آپ اس اچھی خاصی انکم کر سکتے ہیں تو کسان کر لیتے ہیں تو نشیط طور پر آپ کو اچھا خاصا منافع ہوگا بس کسان بھائیو ایک بات جرور دھیان رکھیں کہ جو بھی آپ سبزیاں لگا رہے ہیں انکی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کریں سمیس پر انکہ نرک شڑ کریں اور جو ضرورت کے حساب سے جو اس کمنٹ بھی کر کسان بھائیو اور اپنے سہیوگی کسان بھائیو کو شیئر بھی کر تو آپ سب کا بہت دھنوا دیں